موسیقی نمشکار میں کنچن ایم این ایس نیوز لیو میں آپ سبی کو سواگت کرتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں دیش کی دشا اور دشا جی ہاں دوستو جیسے آپ سبی کو پتہ ہیں ہمارے اس اسپیشل پولٹکس پروگرام میں ہم آپ کو دیش کے حال اور سمچار بتاتے ہیں ہم بتاتے ہیں دیش کی راجنیتی میں کیا چل رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہے آج کا معاملہ سنجے راؤت کی کسٹڈی آج ہو رہی ہے ختم پاترہ چالے گھوٹالے میں ایڈی کسٹڈی بڑھانے کی مانگ کرے گی راؤت کے قریبی سے ہوگی پوستاج ممبئی کے پاترہ چال گھوٹالے میں رویوار کو گرفتار کیے گا شیف سینہ سانسد سنجے راؤت کی کسٹڈی گرووار کو ختم ہو رہی ہے کوٹ میں آج ان کی زمانت پر سنوائی ہوگی ایڈی کے وکیل پرویشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کوٹمن کی زمانت کا ورود کریں گی اور کسٹڈی بڑھانے کی مانگ کریں گی پاترہ چال گھوٹالے کی جانچ کر رہی ایڈی نے بتایا کہ سنجے راؤت نے دس پلات خریدنے کے لئے تین کروڑ روپے کیش دیئے تھے سنجے راؤت کو یہ کیش پربین راؤت کی اور سے ملاتا ہے ایڈی کے مطابق سنجے راؤت کے لئے پربین فرنٹ مین کی طرح تھے وہ سنجے راؤت کو ہر مہینے لاکھ روپے کیش بھی بھیجھتے تھے اسی تین کروڑ کے نئے کھول آرسے کو آدھار مانتے ہوئے بناتے ہوئے ایڈی زمانت کا ورود اور کسٹڈی بڑھانے کی مانگ کرے گی ایڈی پربین راؤت، ایش ڈی آئیل، گروہ آشیش کنسٹرکشن سے جڑے کچھ اور لوگوں سے پستاج کے لئے بلائے گی معاملے میں سنجے راؤت سے جڑے لوگوں کو بھی پستاج کے لئے بلائے جا سکتا ہے کچھ اور سمپتی ہیں جو سنجے راؤت اور ان کے پریوار دورہ حالی میں خریدی یا قبضہ کی گئی ہیں ایجنسی کی جانچ کے دائرے میں ہیں حالانکہ راؤت اور ان کے بھائیوں نے اس کے سامتب سے انکال کیا ادھر سوتروں نے بتائے کہ رویوار کو سنجے راؤت کے گھر کی تلاشی کے دوران ایڈی کے ساڑھے گیارہ لاکھ روپے نگت ملے ہیں راؤت یا ان کے پریوار کے لوگ اس رقم کا سورس نہیں بتا سکتے ہیں ایڈی نے اس ریکووری کو اپنی جانچ میں درس کر لیا ہے پاترہ چال گھوٹالہ 1.043 کروڑ روپے کا ہے راؤت اس کیس میں آروپی ہے یہ ہماملہ ممبے کے گورے گاؤں علاقے میں پاترہ چال سے جڑا ہے اس میں ہمارا شٹھ ہاؤسنگ یا ایریا ڈیولپمنٹ آتھوریٹی کا بھوکانڈ ہے آروپے کی ریل اسٹیٹ کاروبری پیوینڈ راؤت نے پاترہ چال میں رہے لوگوں سے دھوکا کیا ایک کانسٹرکشن کمپنی کو اس بھوکانڈ پر تین ہزار فلیٹ بنانے کا کام ملا تھا ان میں سے چھ سو بہتر فلیٹ پہلے سے ہاں رہنے والوں کو دینے تھے شیش مہدہ اور اکت کمپنی کو دیے جانے تھے لیکن سال 2011 میں اس وشال بھوکانڈ کے کچھ حصوں کو دوسرے بلڈروں کو بھیج دیا گیا تھا 2020 میں مہاراشتر میں سامنے پی ایم سی بینک گھٹا لے کی جانچ ہو رہی تھی تب ہی پیوینڈ راؤت کی کانسٹرکشن کمپنی کا نام سامنے آیا تھا تب پتہ چلا کی بلڈر کی پتنی کے بینک خاتے سے سنجھے راؤت کی پتنی ورشہ راؤت کو پچپن لاک روپے کا کرجہ دیا گیا تھا آروپے کی سنجھے راؤت نے اسی پیسوں میں دادر سے میک فیٹ خریدا تھا ریمانڈ کمپنی کے مطابق جانچ میں یہ بھی سامنے آئے کی پترہ چال کے ایلی ڈیولپمنٹ پوجیکٹ کے دوران سنجھے راؤت کی پتنی کی کمپنی آونی انفرارٹیکچر دوزار دس گیارہ میں علیبہ کے کیم بیچ پر آٹھ کانٹیکٹ کے تھے دس لینڈ پارسل خریدے یہ کانٹیکٹ سے اپنا پاتھ کروڑ ورشہ راؤت کے نام سے کیے گا ہے پاتھ کرنے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان جمینوں کو خریدنے کے بدلے بھی کریتا راؤت کو نگت بکتان کیا گیا تھا اور اس نگت بکتان کا ستروت پرونڈ راؤت ہے جب اونی انفرارٹیکچر کمپنی بنائے گئی تب سنجھے راؤت کی پتنی ورشہ راؤت ایک ٹیچر تھی اور پرونڈ راؤت کی پتنی مادھری راؤت اس سمیں گرہانی تھی ورشہ راؤت کو اونی انفرارٹیکچر میں پانچ کروڑ چھہ سو پچیس روپے کے نیوش کے بدلے تیرہ لاکھ پنچانوہ چھہ سو گیارہ روپے ملے تھے ایڈی کی اور سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پرونڈ راؤت کی اور سے سنجھے راؤت کو ہر مہینے دو لاکھ روپے نگت ملے ہیں سنجھے راؤت نے وکریتوں کو علی باگ کے کیم بیچ ستت اپنی جمین بیچنے کو دھمکی دی گئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے ایڈی کے سامنے گفائی دینے والوں کو بھی دھمکی دی ہے سنجھے راؤت کے کسٹڑی آج ہو رہی ہے ختم پاترہ چول گھوٹالے میں ایڈی کسٹڑی بڑھانے کی مانگ کرے گی راؤت کے قریبیوں سے ہوگی پوچھتا ممبئی کے پاترہ چول گھوٹالے میں راویوار کو گرفتار کیے گئے شو سینہ سانسد سنجھے راؤت کی کسٹڑی گروبار کو ختم ہو رہی ہے کوٹ میں آج ان کی زمانت پر سنوائی ہوگی ایڈی کے وکیل پرویشن آف مانی لانڈرنگ ایکٹ کوٹ میں ان کی زمانت کا ورود کرے گی اور کسٹڑی بڑھانے کی مانگ کرے گی پاترہ چول گھوٹالے کی جانچ کرے گی ایڈی نے بتایا کہ سنجھے راؤت نے دس پلوٹ خریدنے کے لیے تین کلوڑ روپے کیش دیئے تھے سنجھے راؤت کو یہ کیش پرمین راؤت کی اور سے ملا تھا ایڈی کے مطابق سنجھے راؤت کے لیے پرمین فرنٹ مین کی طرح تھے وہ سنجھے راؤت کو ہر مہینے لاکھوں روپے کیش بھی بھیجتے تھے اسی تین کلوڑ کے کھلاسے کو آدھار بناتے ہوئے ایڈی زمانت کا ورود اور کسٹڑی بڑھانے کی مانگ کرے گی ایڈی پرمین راؤت ایچ ڈی آئیر گروہ آشیش کنسٹرکشن سے جوڑے کچھ اور لوگوں کو پوچھتاچ کے لیے بلائے گی ماملے میں سنجھے راؤت سے جوڑے لوگوں کو بھی پوچھتاچ کے لیے بلائے جا سکتا ہے کچھ اور سمپتیاں جو سنجھے راؤت اور ان کے پریوار دوارہ حال ہی میں خریدی گیاں قبضہ کی گئی ہیں ایجنسی کی جانچ کے دائرے میں ہیں حالانکہ راؤت اور ان کے بھائیوں نے اس کے سوامتف سے انکار کیا گیا ادھر سوتروں نے بتایا کہ روی بار کو سنجھے راؤت کے گھر کی تلاشی کے طوران ایڈی کو ساڑھے گیارہ لاکھ روپے نگد ملے ہیں راؤت یہاں ان کے پریوار کے لوگ اس رقم کا سورس نہیں بتا سکے گئے ایڈی نے اس ریکووری کو اپنی جانچ میں درج کر لیا گیا پاترہ چول گھوٹالا ایک ہزار تیاریس کروڑ روپے کا ہے راؤت اس کیس میں آروپی ہے یہاں ماملہ ممبئی کے گولے گاؤں علاقے میں پاترہ چول سے جڑا گیا یہاں مہاراشٹر ہاؤسنگ اینڈ ایریا ڈیولپمنٹ آثورٹی کا بھوکھنڈ ہے اس میں قریب ایک ہزار چونتیس کروڑ کا گھوٹالا ہونے کا آروپ ہے اس کیس میں سنجھے راؤت کی نو کروڑ روپے اور راؤت کی پتنی ورشہ کی دو کروڑ روپے کی سمپتی جبت ہو چکی ہے آروپ ہے کہ ریل اسٹیٹ کروباری پرمین راؤت نے پاترہ چول میں رہنے کے لوگوں سے دھوکھا کیا ایک کنسٹرکشن کمپنی کو اس بھوکھنڈ پر تین ہزار فلیٹ بنانے کا کام ملا تھا ان میں سے چھے سو بہتر فلیٹ پہلے سے یہاں رہنے والوں کو دینے تھے شیش ایم ایچ ای ڈی اے اور اکت کمپنی کو دیے جانے تھے لیکن سال دو ہزار گیارہ میں اس وشال بھوکھنڈ کے کچھ حصوں کو دوسرے بلجروں کو بیچ دیا گیا تھا دو ہزار بیس میں مہراشتر میں سامنے آئے پی این سی بینک گھوٹالے کی جانچ ہو رہی تھی تب ہی پرمین راؤت کی کنسٹرکشن کمپنی کا نام سامنے آیا تھا تب پتہ چلا کہ بلڈر کی پتنی کے بینک خاتے سے سنجراؤت کی پتنی ورشہ راؤت کو پچپن لاکھ روپے کا کرز دیا گیا تھا آروپ ہے کہ پیسوں سے دادر میں ایک فلیٹ کھریدا تھا ریمانڈ کافی کے مطابق جانچ میں یہ بھی سامنے آیا گیا کہ پاترہ چول کے ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے دولان سنجراؤت کی پتنی کی کمپنی اونی انفرسٹرکچر نے دو ہزار دس سے گیارہ میں علی باغ کے کہن بیچ پر آٹھ کانٹریکٹ کے تہت دس لینڈ پارسل خریدے یہ کانٹریکٹ ہے سو اپنا پارٹکر اور ورشہ راؤت کے نام سے کیے گئے تھے پارٹکر نے اپنے بیان میں کہا گئے جب اونی انفرسٹرکچر کمپنی بنای گئی تب سنجراؤت کی پتنی ورشہ راؤت ایک ٹیچر تھی اور پرامین راؤت کی پتنی مادوری راؤت اس سمیے گرہنی تھی ورشہ راؤت کو اونی انفرسٹرکچر میں پاچ ہزار چھے سو پچیس روپے کے نویش کے بدلے تیرہ لاکھ پچانوے ہزار چھے سو گیارہ روپے ملے تھے ایڈی کی اور سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پرامین راؤت کی اور سے سنجراؤت کو ہر مہینے دو لاکھ روپے نگد ملے گئے سنجراؤت نے وکرتاؤں کو علیباغ کے کہن بیچ اسطرت اپنی زمین بیچنے کی دھمکی دی گئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے ایڈی کے سامنے گواہی دینے والوں کو بھی دھمکی دی ہے آج کی خاص قبروں کو یہ برام دے تو کل پھر ملیں گے اسی سمیں اسی جگہ دیکھتے رہی آمین ایس نیوز دائب کیونکہ ساتھ جروری ہے نمشکال